اور سال 2022 کا آخری پونڈ چندگرہن 8 نومبر یعنی آج لگا تھا یہ اس سال کا دوسرا انتم چندگرہن تھا اس کے بعد اگلا پونڈ چندگرہن اب 2025 میں لگے گا ان تین سالوں کے دوران آنشک چندگرہن دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ آج یہ چندگرہن بھارت میں بھی دکھائی دیا کئی جگہوں پر بھارتی سمین اصار سال کا انتم چندگرہن 8 نومبر یعنی آج کو شام 5 بچ کر 20 منٹ سے دکھنا شروع ہوا اور شام 6 بچ کر 20 منٹ پر سماپت ہو گیا چلتے یہاں سوٹک کال بھی مانے ہیں چندگرہن کا سوٹک کال صبح 8 بچ کر 20 منٹ پر لگا تھا جو کی 6 بچ کر 20 منٹ پر چندگرہن کی سماپتی کے ساتھ ہی ختم ہوا ہے اور اس کے بعد مندروں کے پٹ کھل گئے ہیں پوجہ آرچنا کی جارہی ہے کیونکہ ایسی دھارمک مانتہ ہے کہ گرہن کے بعد نہانا چاہیے اس کے بعد پوجہن پات کرنا چاہیے بھگوان پر بھی سوٹک لگتا ہے انہیں بھی نہلانا چاہیے اور بھگوان کی پوجہ آسو تک کال میں اور گرہن کے وقت نہیں ہوتی ہے ایسے میں آس دن بھر مندروں کے پٹ بند رہے ہیں مدھپدیش ہتیسگر کے کئی مہت پون مندروں کے پٹ بند رہے اور اب وہاں پر پوجہ پات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو دو ہزار پچیس میں آپ پون چندر گرہن کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا یہ سال کا انتیم چندر گرہن تھا تو آپ کو مدھپدیش ہتیسگر کے الگ الگ مندروں کا رکھ کرواتے ہیں اور وہاں موجود ہمارے سموات داتاؤں سے جانیں گے کہ گرہن کی سماپتی کے بعد کس طرح کا اتصاہ مندروں میں ہے چونکہ پٹ کھل گئے ہیں لوگ کیا وہاں پہنچ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ منصور سے ہماری سہیوگی کملیش موڈی جڑ رہے ہیں اس کے علاوہ سنجے ساہو جبلپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیوانند حلدر ہمارے ساتھ جگدلپور سے جڑے ہوئے ہیں پہلے جیوانند آپ کا رکھ کرتے ہوئے اور جیسے ہی گرہن ختم ہوا مندر کے پٹ کھلے بھگوان کی پوجن پاتھ چڑھو ہو گئی کیا کچھ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہاں نشید روح سے دیکھیں جی طرح سے آج چندر گرہن تھا اور برش کا آج دوسری آخری چندر گرہن کے چلتے جو ستک کل لگا تھا اس کے بعد سے لے کر سبھی مندیروں میں کپاڑ بند ہو گئی تھے پوجا پاڑ بند ہو گئی تھا مانا جاتا ہے کہ اس ستک کل میں پوجا پاڑ نہیں کی جاتی ہے اور شوب مانتے ہیں اور جیسے ہی چندر گرہن سواپتے ہوئا ہے جو سرادھلو ہے وہ مندیر میں پہنچ رہا ہے اور اس وقت میں بستر کے جو آدھی شکتی دنتیشوری مندیر میں میں موجود ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ماتا کی دروار آبھی بھی بند ہے حالانکہ جو مکھ کپاٹ ہے کھول دیے گیا ہے اور اندر میں جو بھگوہ ماتا کی جو سنانہ دیو شدی کرن کیا جا رہا ہے مانا جاتا ہے کہ چندر گرہن کے بعد دیوٹا بھی دیوٹا بھی ستک لنگ جاتا ہے کاران نہیں ہے کہ انہیں بھی نہ لیا جاتا ہے انہیں بھی شدی کرن کی جاتا ہے ساتھ جو سرادھلو یہاں پر دن بھر ماتا کی درشن نہیں کر پائے تھے آبھی ایک ایک کر کے سبھی ماتا کی درشن کے لیے پہنچے ہیں حالانکہ ماتا کی جو کپاٹ ہے انہیں کھولنے کی انتجار انہیں درشن پانے کے لیے سب کتر بدھا طریقے سے کھڑے ہیں اور نشیط روپ سے تو کہا جاتا ہے کہ جو چندر گرہنے اور چندر گرہنے سنانتن دھرمے کے انوصار یہ جو چندر گرہنے اشوب مانا جاتا ہے اور اس درمیان کسی دیوی دیو تک پوجا پاٹ نہیں کی جاتی ہے نہ کی ان کی مندیر کے کسی پرکار کی آرادھنا کی جاتی ہے تو نشیط روپ سے یہ اب تھوڑی دیر میں جو پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی اب جو یہاں کے پنڈیت کے دوار آپ دیکھ سکتے کہ شدی کرن کیا جا رہا ہے ماتا کو سنان کیا جا رہے ہیں انہیں لالیمہ لگا جا رہا ہے انہیں سرنگار کرائے جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کے پوجا آرچانے کے بعد پورنا روپ سے پوجا کی جائے گی ہمارا ساتھ کس ردالو بھی موجود ہے آج دین پر ماتا کی درشن آپ نہیں کر پائے کیا کرنے کیسی لگ رہا ہے ابھی تو میں آئی ہوں یہاں سے رائیپور سے سپیشلی درشن کرنے آئی ہوں تو ابھی یہاں پتا چلا کی چند گرہن میں درشن نہیں ہوتا ہے شدی کرن ہو رہا ہے اس کے بعد ہوگا انتجار کر رہے ہیں ماتا کی درشن بلکل ایک دم پر کوئی آج کا آتھر پونما کے دن اب گرہن کے بعد بھگوان کا اشرباد لینے پہنچ رہے ہیں دیبدان بھی کریں گی زہر طور پر اور اب میں رکھ کر رہی ہوں کملیش مودی کا منصور میں ہے بھگوان شیو کی نگری پشوپتینات کی نگری کملیش حالکہ کالوں کے کال تو شیو ہیں مہاکال ہیں مہاکال کے پڑ بھی نہیں بند ہوئے اس طور پشوپتینات مندر میں اب کیا لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کس طرح پوزن پاٹ وہاں پر ہوئی کیا کچھ آپ کیاں ہو رہا ہے بھگوان شیو کی نگریش آپ کے پڑ بھگوان شیو کی نگریش آپ کے پڑ بھگوان شیو کی نگریش آپ کے پڑ بھگوان شیو کی نگریش پشکتینات کے درشن کرنے سے کہتے ہیں کہ درشن ماتر سے ہی مہاکرال اور پشکتینات کے درشن کرتے ہیں ان کے دوپر سے ہی دور ہو جاتے ہیں تو نشط اور پر لوگوں میں تاصل اسوا بھی ہیں جی کملیش اب سنجے ساؤ کا رکھ کر لیتے ہیں سنجے جبلپور میں لوگوں کا اتصا کیسے دیکھتے بن رہا ہے کارتک پونی ما چندگرہن کی سماپتی جی بلکل بات کریں جبلپور کی تو جبلپور سنسکار دانی میں حالانکہ ابھی پٹ جو ہیں وہ دیرے دیرے کھلنا شروع ہے کچھ مندروں کے پٹ کھل چکے ہیں کچھ کے کھلنا واقعی ابھی ہم موجود ہیں جبلپور کے پرسد بغلاموں کی پیٹ پر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہیں پٹ جو ہیں کھولے نہیں ہیں اور پجاری جی جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور پوجا پاٹ جو ہیں وہاں پر ساپ سپائی کی بواستہ پورا دھلتا ہے پورا سب بواستہ ہے جو ہیں چونکہ اگر ہم سوتک کال کی بات کریں تو وہ لگوک چھے بچ کے انیس میٹ تک مانا گیا ہے اس کے بعد سے یہ پھرکریہ شروع ہوئی ہے کہ ساپ سپائی جو ہونا ہے اور ساپ سپائی ہونے کے بعد اب جو ہے وہ پوجا پاٹ یہاں پا بھگوٹی کی شروع ہو چکی ہے اور اب اس کے بعد بغلاموں کی ماتا کہ پٹ کھلیں گے تو لوگ جو ہیں وہ انتجا کرتے ہوئے یہاں پر دکائی دے رہے ہیں بڑی سنکیہ میں لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں چونکہ آج کی جو کارتک پوریما ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ اس کو منہ آنے کے لیے آتو نجر آتے ہیں پٹ چکی اب کھل چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے درسک جو ہیں وہ پٹ کھل چکے ہیں اور پٹ کھلتے ہوئے یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہ یہاں پر جو ہے وہ بنی ہوئے پجاری جی نے پٹ کھول دیئے ہیں پوجا دور سے ابھی پوجا پاٹ چکی یہاں پر ہوگی اور اس کے بعد ابھی پوجا پاٹ جو ہے بلکل سنجے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا اور سیدھے درشن بھی کروا دیا انہ چوڑی فور سہنے سبھی درشکوں کو جو لوگ ابھی مندیروں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں بہت دنواد کملیش موڈی اور جیوانان ہلدر آپ کا بھی